ہلو جی اسلام علیکم گوڈ مرنگ ویلکم ٹو دا مائے سکسٹھ بلوگ صبح ہو گئے اتیادی کھانے پا ناشتہ کر آئے ہیں اس کے بعد جو یہ لوگ سکول جا رہی تھے آج ان کے سکول میں جو انہا ہے سپورٹ دے کمپوٹیشن ہونے والے ہیں تو اس کی تیاریاں چلتے ناشت کے لیے پرکٹس ہو رہی ہیں ابھی جو انہا ہے ٹوئنٹی ایٹھ لگ کر لیے ہوگا ان کا سپورٹ دے اس کے بعد جو یہ ناشتے میں ہم بنا رہے تھے مغز مغز کے تیاری کر رہے تھے مغز کو واش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے جب میں نے فرس ٹرم مغز واش کیا تھا تو سارا میں نے نل کے نیچے ہاتھ کر کے اس کے بعد جو اس نے کو واش کیا تو سارا نالی میں چلا گیا بہ گیا تھا سارا کھل جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے بعد میں نے یہ سیکھ لیا یہ کہ کس طرح سے مغز کو واش کرتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا مٹن کا تھا کلا چاہتے ہیں ، ہم deren کے بعد لاسل کا کبھی پیسیو میرش نمک کھلتی پیساوہ زیرہ ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا گرم مسائلہ ڈالنے کے بعد گرم مسائلہ آپ کی مرضی ڈالیں نہیں ڈالیں نہیں مینے نہیں ڈالا تھا میرے خیال سے اس کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے اچھی طرح سے اس کو مطلب ٹیمارٹر گھل جائیں اچھی طریقے سے صحیح سے بھوننے کے بعد ہم اس میں مغز ڈال لیں گے مغز ڈال لیں گے پس اس کو پانچ چھ منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد یہ کچھ ایسا دکھے گا بن گیا تو اوپر سے آپ ہرا دنیا اور جو موٹی والی مرچے ہوتی ہیں وہ ڈال دیں بن گیا مغز ناشتے سے پھر ہی ہو گئے تو اس کے بعد وائبہ اور ہم لوگ کھیل رہے تھے وائبہ بولنے لے وائبہ کھیلے لگ گئے ہیں ایتاں ایتاں بہت مزا آتا ہے وائبہ کے ساتھ نا ماشاء اللہ سے اللہ باک نظروبت سے بچائے اور پیچھے میری امی کی باتیں میری امی کی باتیں جو امی کو جانتا ہے ان کو پتہ امی کتنا بولتی ہے اور یہ بس امی کے ساتھ کھیل رہی تھی ایتاں ایسے کر رہی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی بس جو ہے نا میری نظر لگتی ہے اس کو واسک کی نظر لگتی ہے ہماری نظر لگتی ہے گرتی ہے بیٹ سے کبھی کئی سے گرتی ہے ماشاء اللہ اللہ پاک سب کے بچے کو اپنے حفظ مان لے بس ترکی میں جو زلزلہ آئے رہا ہے اس کے بعد تو میرا دل جو ہے ایتاں ماں کو کیسے صبر آیا ہوگا جو کیا گلی ہو چوٹی بچی میلی کگلی ہو گندی بچی لگلی ہو پولی جاڑو سے کھیل رہی ہو یہاں پر بیٹھ کے جاڑو سے کھیل رہی ہو یہ دیکھیں ہارا دنیا کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا چھپکے سے اندھیرے میں کھیل رہی ہے جاڑو کی شادش کی نو جی آ لی ہے نو جی ماما رومال لے کر آتی نو جی صاف کریں گے آپ کی ہاں 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 واہبا جانو زندگی ماما کی کاؤ گیا عشقہ یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے اسے شپائی کہتے ہیں شپائی فکر جانو بیٹھ رہی ہو یہاں ہے یہاں site یہاں Commander ہانیا کتھ نو ہی نہیں ہے ہلو كے ہنکا وڑھ لگا وہ کابہ تھوڑا سے باقی بھائی باقی بھائی بار پانی لینا چلیں آدھیکا کیلئے آج نہیں ڈاو گرگے گر گیا ہے میرا دو رحی ضرورت جانو معمو دیکھو دیکھو ب�� ہم دیکھ بھی مازانا 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 گھ Light نمک جب نائیٹ جو بنا رہے تھے مطن پائے یہاں ہم نمک پانی رکھتے ہیں تو مطن پائے میں نے پانی رکھتے ہیں بہت مطن پائے تو گلے کے لئے چڑھیں گے میں جانتا ہے پیاز ڈال کے اور ایک پیاز ڈال دیں گے اور نمک ڈال کے ہم اس کو گلنے کے لئے چلا دیں گے اچھا گل تو وہ تقریباً چار پانچ گھنٹے گلے اس کے بعد جوئے نا پھر بھی نہیں گلے صحیح سے اچھی طریقے سے پھر میں نے اس کو کوکر میں چڑھا دیا گلنے کے لئے اچھا دوسری طرح ہم مسالے کی تیاری کریں گے مسالے کے لئے ہم دو میڈیم سائز کی پیاز براؤن کر لیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو گئی اس کے بعد یہ گئے جوئے نمیں شان مسالے سے بنا گئی شان مسالے سے اچھی بنتے ہیں آپ چاہے نا بہنس کے بنائی یا بکرے کے بنائیں جس کے بھی بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پیاز براؤن کرنے کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے اس میں دعی دائی جو ہے میں نے تقریباً ایک کب جتنی دعی لی تھی آپ چاہیں تو زیادہ ب EspaG lei سکتے آپ کو اپنے اندازhe سے بناتے ہیں میرا یہ طریقہ ہے میں اپنے ذریقے سے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے دھئی پیس جائے گے تو پھر ہم اس میں جو ہے نا تیل ڈال کے تیل ہمیں کم لینا اس کے بعد تیل میں ہم جو ہے نا یہ دھئی اور جو ہے پیاز کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بلکل اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس میں شاہن مسالہ شامل کریں شاہن مسالہ اٹ کرنے کے بعد شاہن مسالہ کو اچھی طریقے سے پکائیں گے مسالہ کا کچھپن ختم ہو جائے اور مسالہ اچھی طریقے سے پک جائے پکنے کے بعد ہم اس کو پائے میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پائے اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اچھا پانی مجھے جتنا چاہیے تھا میں نے اتنا ہی رکھا ہے اس کے بعد جو مسالہ بھونے آئے وہ ہم اسے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر ڈالنے پر ہم تقریباً 5 سے 7 ملٹ اور پکائیں گے ہم اس کو تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے پک جائے اس میں سب ہڈیوں میں جب سے ہو جائے صحیح ہو جائے اس کے بعد ہمارا دنیا کٹ کے اس کے غارنیشنگ کریں گے اس کے اندر ڈال دیں اور ہری مرچے ڈال کے رڈی ہو گئے ہمارے پائے گرم گرم نہ ان کے ساتھ کھائیں یہ دیکھیں پائے بڑے مزے کے بنے میں نے تو بہت ہی مزے سے کھائے واسف کو بھی اچھے لگے بہت اچھے بنیتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں وہ جو کوئی مسئلہ ہو جائے موجھے کمنٹس میں بتا دیں آپ کو کیا مسئلہ ہے میں آپ کو بتا دوں گی اس کے بعد کچھیںこٹ Thank you میں نے جلدی سے یہ صاف کیا صاف کرنے کے بعد کچھ ایسا دکھ رہا تھا تو پھر جوہ مجھے یاد آیا کہ میں نے کافی کے لئے دودھ گرم نہیں کیا پھر اس کے بعد میں نے دودھ نکال پھر اس کے بعد دودھ نکال دودھ گرم کیا پھر جوہ مسئلہ رہی تھی för میں صلاحہ جی گئی وہاں پر صلاح رہی تھی تو پھر جو ہے میرے ازبین کی کوئلہ بھی انہوں نے بولا چلے ہاں پاہ جائیں باہر آپ کو آر ڈنگ کرا کے لئے کر رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ گئے میک ڈانر سے میک ڈانر سے سمجھ نہیں آ رہا تھے کیونکہ میں نے تو کھانا کھایا باتا اور وہاں سیف کو پائے کھانے تھے پھر ہم نے سوچا کہ میں کافی لے لیتی ہوں کہ مجھے پھر گھر جا کے کافی ہم نے بنانی پڑے گیا باہر آئے ہوکی جی اب دیں اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دعا ہوں یاد رکھیں اپنے گھروں میں خوش رکھیں